آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے ایک سو تریک پنسیل یا ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے مصیبت ہو رانچ ہو مقام ہو انسان کو مدد کی ضرورت ہوتی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہاری بہترین مدد کس چیز میں ہے صبر میں صبر بہت کمائی کی چیز ہے صبر نہ ہو تو سب کچھ ہو کر بھی انسان کو قرار نہیں آتا ہے اور صبر اتنی بڑی دولت ہے اتنا بڑا خزانہ ہے کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی اس کو قرار آ جائے گا اس کے زندگی مقمائد ہو جائے گا اس لئے فرمایا صبر سے مدد لو انسان جب بے صبرہ ہو جاتا ہے جتنے برزی اس کے مددگار ہو جائے ہیں سارا شہر کیوں نہ امڑا ہے اس کی مدد کے اس کی ڈھارس بندھانے کے لیے اس کو سکون نہیں ملتا لیکن جب وہ صبر کر لیتا ہے اس کو اتنا بڑا جاتا ہے اس لئے فرمایا دو چیزیں ہیں جن سے تم بدل لوگ ایک مسیبت میں مشکل میں ایک صبر اور دوسری نماز انسان صبر کر لیتا ہے تو دکھوں غموں کے پہاڑ جو اس پر گھنا نہیں ہو اللہ تعالیٰ ہمیں خیر عطا فرمایا مشکلات سے بچائے مسائب سے بچائے صبر عطا فرمایا یاد رہے ہیں پہلے بھی صورت باقرہ کی آماز میں میں نے یہ مسئلہ کیا تھا کہ صبر صرف یہ نہیں ہے کہ مسیبت کے وقت انسان خود کو رکھ لے یا اتنا بیان آخر یہ صبر نہیں ہے صبر کا مطلب ہے نفس کو روکنا صبر کا مطلب کیا ہے روکنا مسیبت کے وقت بے صبری سے روکنا گریہ جائے سے روکنا شکم شکائر سے روکنا ان کو روکنا یہ صبر ہے بڑا بیترین صبر کیا ہے نفس کو اللہ کی مخالفت سے روکنا یہ بہت اہم صبر ہے یہ صبر اقزاب کرنا سیکھ جائے تو بڑی بڑی خواہشوں کا ایک بہت بڑا بہر بے کران انسان کو تڑپا رہا ہوتا ہے انسان نے جتنی بھی خواہش ہے پوری خواہش ہے پوری خواہش ہے اس کو ٹھانڈ نہیں پڑتا ہے ہزاروں خواہش ہے ایسے ہی کہ ہر خواہش پر کم نکلے بہت نکلے میرے پر ارمان ایک پر بھی کم نکلے ایک خواہش پوری ہوتی تو اسے آگے ایک اور خواہش ہو وہ پوری ہوتی تو اس کے آگے ایک اور خواہش ہے ایک اور خواہش ہے ایک اور خواہش ہے انسان کی فطرت تو اس کا مزار ہے اگر اس کی طبیعت میں فطرت میں سبر نہیں ہے تو خواہشیں کل ہوتی جائیں تو نئی خواہشیں سر اٹھاتی چلی جاتی اس لئے فرمایا سبر سے مدد لو اور نماز سے بھی مدد لو مسئیبت ہو پریشانی ہو نماز پڑھنی چاہیے مستقع امام احمد میں حدیث ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی کوئی تکلیف والا غم والا دکھ والا معاملات تو سرکار کریم علیہ الصلاة والتسلیم نماز پڑھا کر دیتا ہے یعنی نوافع بڑھا کر دیتا ہے جو پانچ لطف کی نمازییں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے کوئی بھی نماز کوئی بھی تحفیت ہو لیکن اس کے علاوہ مدد دینی ہے مشکل لفظ کو آسان کرنے تو نوافع پڑھنی چاہیے اللہ میں توفیق فرائے فرمایے صبر اور نماز سے مدد کر اور پھر صبر کتنی بڑی چیز ہے فرمایے ان اللہ معصابیین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہمیں مشکل پیشو ہمیں بتا ہو اس مشکل میں فلاں بندہ ہمارے کام آ سکتا ہے اور وہ بندہ خود چل کے آجا اور کہیں خبرانہ جی میں تیرے ساتھ مشکل مشکل رہے گی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ان اللہ معصابیین خود فرما رہا انسان تو صبر کر صحیح میں تیرے ساتھ بس صبر کر اس سے آگے بڑا ہمارشاد ہے پہلے اس کا بس منظر سمار کر لیں یعنی شان نزول سن لیں بگر میں خود صحابہ اکرام شہید ہوئے ویسے تو زیادہ تو فار مبتول ہوئے تھے صحابہ بھی شہید ہوئے اب جو شہید ہو گئے تھے ان کے بارے میں یہ کہا جانا تھا کہ فلان 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 مر گیا یا منافقین اس طرح کی باتیں کہ ان کے ساتھ فلان فلان گیا تھا تو وہ مر گیا تب یہ آیت نازل ہوئے کیا مرشاد ہوا وَلَا تَقُولُوا وَلَا تَقُولُوا قول سے نا قول 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 کہنا سمارے ہیں لَا تَقُولُوا نَا كَهُو وَلَا تَقُولُوا نَا كَهُو جو اللہ کی راہ میں قطر کیے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو اموات مردہ نہ کہو اچھا تو اس سے یہ ذہن میں شاید کہ آتا تھا مردہ ہیں تو صحیح ہے کہ مردہ کہنا نہیں چاہیے اگلے حصہ میں اس کی بھی تردید کر دیں گے کہ مردہ ہیں بھی نہیں بل احیاء ہم کہتے ہیں نا بل احیاء بلکہ 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 ایسا نہیں ایسا ہے بلکہ جو ہے قرآن کریم میں بل بل اس کے لئے آتا ہے بل بلکہ احیاء وہ زندہ ہے بلکہ وہ زندہ ہے اُلَا تِلَّا تَشْفَرُومِ اچھا لیکن قلقصوں اور مردوں میں بہتے ہیں یہ بھی عالمی میں ہے ہم لیکن کہتے ہیں عالمی میں لاتے ہیں میں تھوڑ تھوڑا انفاف کے طرف آپ کو اس لئے کرواتا ہوں کہ عالمی مشیل نہیں ہے بس ہمیں سندگی پوک رہا ہوگا ہے ہے بہت آسان ہے وَلَا تِلَّا تَشْفَرُومِ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے اچھا شعور کا عرض میں تم بولتے ہیں ہماری اجنبی تو نہیں کرتا ہے فرما ہے ہے وہ زندہ لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے اچھا شعور کیا ہوتا ہے شعور یہ ہوتا ہے جو چیز ہم اپنے حواس سے محسوس کر لیں اپنے حواس سے جان لیں دیکھیں نا ایک ہماری حصہ ہے سننے کی میں بولتا ہوں آپ سن کر جو میں کرنا ہوں آپ اس کو جان لیں ایک حصہ ہے ہماری دیکھنے کی ہم دیکھ کر بہت کچھ جان لیتے ہیں اچھا سن کر ہم جان لیتے ہیں یہ کمرے کی سمیل کیسے ہیں یہ جو خوش پول ہوں یہ کیسے ہیں یہ بھی ایک کیس ہے چکھ کر ہم جان لیتے ہیں چھو کر ہم جان لیتے ہیں کیا چیز ہے نام ہی دیکھیں تو ٹٹول کر ہم جان لیتے ہیں اب میرا موہ کر آپ کی طرف کو تو میں جان ہوں گا یہ کیا ہے ایسا ہے نا آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو آپ نام ہی دیکھ رہو تو آپ آپ کے ہاتھوں میں لنس ہے ٹکش ہے اس سے آپ جان لیتے ہیں تو ہمارے پانچ ہواس ظاہن ہیں پانچ باطن میں ظاہری ہواس کیا ہیں سننے کی حص دیکھنے کی حص سنگنے کی حص چکنے کی حص تچ کرنے کی حص تو پانچ ہواس ہمارے ظاہن ہیں اسی طرح پانچ باطن میں فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں انہیں مردانہ کہو وہ زندہ ہے لیکن ان کی زندگی کو تم اپنے حواس سے جان نہیں سکتے اور اللہ کہہ رہا وہ زندہ ہے ہے وہ زندہ تم نہیں جان سکتے لیکن یقین رکھو ہے وہ زندہ امام مالک میں اور سنن کبرا میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت عمر بن جمع انسالیم اور حضرت عبداللہ بن عمر انسالیم لگے باب فانان یہ دو صحابہ ہیں یہ جنگیں بہت میں شہید ہو گئے تھے بہت کی لڑائی میں یہ دونوں صحابہ شہید ہوتے ہیں قصیر صحابہ شہید ہوتے ہیں تو ان دو صحابہ قبر سیلاب کی وجہ سے خراب ہو گئے ہیں جب ان کی قبر خراب ہو گئی تو سب کے لوگوں نے سوچا تاکہ ہوتے ہیں لیکن صحابہ بھی ترون سوچا چلو ان کی مئیت کو نکال کر دیا جائے جائے اور منتقل کر دیا جائے سب کے اتفاق ہوئے کہ جو کنڈیشن ہے ان کو دوسری جگہ منتقل کر دینا چاہئے اب ملکی مئیتوں کو نکالا گیا اتنی دیر بعد چالیس سال بعد چالیس سال بعد چالیس سال بعد ڈیڈ بوڈیز نکالی ہیں ایسے لگ رہا تھا جسم ایسے ہے ایک صحابی کے جسم پر انگلی رکھ کر دبایا جیسے زندہ کے جسم کو دبانے سے وہاں خون سائل پہ ہو لے تھا اور تھوڑا سا وائٹمس آ جاتی ہے واپس کیا تو پھر دوبارہ سرخ ہو گیا ہے ایک صحابی کے جسم پر زہن تھا جہاں ان کا ہاتھ تھا ہاتھ کو اٹھایا تو ہاتھ بالکل نرم اپنی جگہ پر تھا واپس آ گیا ہاتھ کو اٹھایا تو پیچھے چلا گیا جہاں ترہا سا کر دیا لیکن جب چھوڑا آہستہ سے انہوں نے ہاتھ اپنا پھر اسی طرح سے سبحان اللہ یہ مطا امام مالک میں ہے اور کثیر کتبِ حدیث میں امار کریا اور تاریخی قداروں میں امار کریا اس کا کوئی انکار نہیں کرتا تو ان دو شہداد وہ چاریس سال بعد دن میں تمروں سے نکارا گیا اور یہ بلکل زندہ تھے نبی رحمت جانِ دعا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعاوت پر لڑنے والے شہید ہونے والے اتنے زندہ ہیں کہ چاریس سال بعد بھی نکالا تو زندہ ہے تو خود نبی کتنے زندہ ہے تو زندہ ہے باللہ تو زندہ ہے باللہ تو زندہ ہے باللہ میرے چشمہ مجھے چھوڑا ہے بڑا اہم ارشاد ہے اچھا امتحان ہو ایکزام ہو پہلے بتا دی رہے گئے کہ سوال آئے گئے تیاری کرنے کی اتنی آسان جاتے ہیں ایک دو پیسے امتحانی نکتہ نظر سے پڑھنا نہیں چاہیے تو ایڈوکیشن کے لئے پڑھنا چاہیے ہمارے ہمیں ایک غلط طریقہ ہے کہ ہم امتحانی نکتہ نظر سے پڑھتے ہیں اس سے پاس ہو جاتی ہے لیکن تعلیم نہیں آتے ہیں لیکن نظام دینے کی سمجھا ہے تیسر کیسے تیاری کرتے ہیں وہ چیکٹرز ان کو پتا ہوتا ہے اس چیکٹر میں سے سوال ضرور آنے وہ پڑھا دیتے ہیں ایک آسان شارٹ کٹ ہوتا ہے پاس ہونے لیکن کرپشن ہمارے ہاں کی ہاشروبے میں ہے تو پہلے ہی پپر آؤٹ ہو جاتا ہے بتا دیا جاتا ہے یہ یہ سوال ہے اور جب سوال پہلے ہی بتا دیا جائے تو اس کی تیاری ہے اب تو کوئی مشکل نہیں ہے اب تو بہت آسان ہے حضور علیہ السلام کی امت پر جو رحمت ہے ان میں رحمت ایک ہی آیت بھی ہے والا نقلوبا نقل ابتلاہ کا لفظ آج ہے اور دور بہت کم بہت کم ہو رہی جاتا ہے لیکن بڑا کا حس پہت کھول رہ جاتا ہے بڑی بڑا ہے یہ بڑین ٹھوڈ پڑی ہے تو بڑا سہی اقتعلا بناłe اگر ہے اس کا مطلب ہے کہ تُم کو ضروع آجمایا جائے ضرور تمہیں مبتلا ہیتک تیاری کرو تیار ہو جادو انسان ہر چیز میں راحت کلاج تیار ہو مشکلات hi afterward تب ہی سکیٹرز کچھ بھی ہوتے ہیں زندگی کیسی ہی آسامیوں سے لگ ریس کیوں لیکن آس بائش رہے ہیں وَاَنَبْلُوَنَّ تُم بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُرْعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْتَمَرَاتِ اور البتہ ہم تم کو کچھ در بھوک اور تمہارے مالوں جانوں اور پھلوں کے نقصان میں ضرور مقتلاء کریں گے ہر کسی کو ضرور آزمائش آئے گی جتنا برزی ہم اپنے احساسوں کو محفوظ کرنے والے سالی چیزوں کو ہم نے محفوظ کر لیا فرمائے آزمائش ضرور آئے گی پہلے سے اس کے لئے ان کو تیار کر لو کیا کہ آزمائش آسکتی ہے بھوک سے مالوں جانوں پھلوں کے نقصان سے اموال کے نقصان سے خوف سے ضرور تمہیں آزمائے جائے گا مبشر الصابرین اور صبر کرنے والوں کو اشارت دے دیجئے ابتلائیں آئیں کی ہر کسی براتی ہیں اور اس ابتلا کے زمانہ میں مشکل کے زمانہ میں جو صبر کرتا ہے اس کے لئے خوش خبری ہے جن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ بے شک ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لوڑنے والے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بے شک ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوڑنے والے ہیں یہ کب پڑھنا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں کسی کے مثال کی خبر سکتا ہے ہم تو ٹھیک ہے جائز ہے لیکن کوئی بھی مصیبت ہو کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی رنج ہو کوئی بھی مشکل ہو تو اس وقت اس کو پڑھنا چاہیے یہاں جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے بیان کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی ایمان والے کو مشکل آتی ہے نقصاد آتا ہے مالوں کی گمی یا جان کی کمی کچھ بھی ہوتا ہے یہاں کو خوف آتا ہے تو وہ بڑھتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کو کچھ چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو کسی کو نہیں ملیں ان میں سے ایک چیز کیا ہے یہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَيْهِ رَاجِعُ یہ اور کسی کو نہیں نصیب ہوا صرف امت محمدیہ کو یہ نصیب ہوا یہ پڑھ لینا چاہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ tol پریش آwentر اشار εί ہے یہی مو لوگ ہیں دن پر ان کی línea اب کی طرف سے خصوصی نوازشیں ہیں اور رحمت ہیں اور یہی لوگ ہدایت پر ثابت قدم ہیں اِن لوگوں کے بارے قناعت ہے جو مصومت کے وقت مشکل کے وقت صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّا جُمْتِ اِن پر رب کی رحمتیں ہیں اس کی نوازشیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں اب صبر کی بات کیونی ہے تو صبر کا ایک اور واقع ہے یہاں کا اشارہ ہو رہا ہے اس کی طرف سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شخص میں آگئی نو بولی تذرت سے اِسماعیت بھی ہیں اب جب کھانا پانی ختم ہو گیا پیلانے کے لئے بھی کچھ نہ رہا تو آپ کبھی صفحہ پر جاتی ہیں کبھی عروا پر جاتی ہیں اور ترمیان کے جو حصہ ہے جہاں پر صحیح اِسماعیل نظر دیا کہ وہاں سے بھاگ کر گزرتی ہیں تو اس باتے کے ترمیان پر اشارہ ہو رہا ہے اچھا یہ دونوں پہاڑ متبرک ہیں لیکن ہوا کیا ابھی وقتی لوگوں کی کہ دو برد عورت جنہوں نے نہائی قبی حرکر کی تھی زنا کیا تھا حرم میں اللہ نے انہیں سزا کے لئے بت بنا دیا اپنے لوگوں کا مزاد وہ شرکانہ تھا انہوں نے ان بتوں کو ان پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا اور ان کی تعظیم کرنشن کر دی صفحہ پر چڑھتے تو ایک بت کی تعظیم کرتے دوسرا بت مروہ پر تھا وہاں چڑھتے تو دوسرے کی تعظیم کرتے چاہیئے تھا کہ خوف کھاتے یہ اللہ کی نافرمانی کی ہے یہ مغزوم ہے ان پر حضب ہوا ہے تو ان کی تعظیم کرنشن کر دی نبی رحمت جانے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے تو بتوں کو توڑ دیا گیا اب بتوں کو توڑ گئے لیکن مسلمانوں کے دعی میں یہ تو پہاڑوں پر لوگ چڑھتے تھے یہ بتوں کی تعظیم کر دیئے تو ہم تو شرک کرنے والے لوگ نہیں ہیں تو اب پہاڑوں پر جارے ہیں انہیں پہاڑوں پر تو اللہ نے فرما انہ الصفحہ والمروت من شاہر اللہ بے شک صفحہ اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ نا جب تک گھتا ہے بتوں کو توڑ دیا گیا یہ دیکھو یہاں پر اللہ کی بندی ایک نبی کی زوجہ ایک نبی کی والدہ کے قدم لگے ہیں س injera حاجلہ کے قدم لگے ہیں اللہ کی فرما برداری میں یہاں پر ہو رہی ہیں اور یہاں پر ان کے قدم لگے ہیں جہاں ایک نیک بیبی کے قدم پاک لگے ہیں یہ جگہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ مدبر رحمتہ ہیں ان بتوں کی وجہ سے یہاں کی تقدیس اور تعظیم میں کوئی فرق نہیں آیا بتوں کو توڑ دیا گیا اور یہاں سے یہ بھی حصول ہمارے سامنے آ گیا کہ کسی باباقت جگہ میں اگر کوئی غلط چیز ایڈ ہو جائے تو غلط چیز کو نکالے گا اس جگہ کو ہم یہ نہیں کہہ گئے یہ غلط ہے خدا نخواستہ مسجد میں کوئی غلط کام ہو جائے مسجد میں ہم پر چوتے چوری ہو جاتے ہیں تو کیا کوئی یہ کہہ گا کہ میرا چوتہ چوری ہے کوئی اور خدا نہ خواستہ غلط کام کسی مقدس زرہ پر ہو جائے تو غلط غلط ہی رہے گا اب حرم میں تواف کرتے ہوئے کئی واقعات سنیں تواف کرتے ہوئے غلط حرکات لکھونے کی تو کیا معاذ اللہ حرم کی تقدیس اور تطہیم میں کوئی فرق پڑا وہ غلط غلط ہی رہے گا اس کیا گن اس غلط شخص کے ساتھ ہی رہے گا حرم کے تقدیس میں کوئی فرق نہیں آئے گا تو صفا اور مربع پر جو پلی ناپاک پتھ تھے ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اور لوگوں کے ذہنوں کو مطمئن کرنے کے لئے کہا گیا نہیں ان پتھوں کی مجاز ہے اس مقام میں کوئی فرق نہیں پڑا ہاں برائی کو وہاں سے ساتھ کرو جو بھی برائی ہے تو فرمایے صفا اور مربع حرم کی نشانے میں سے ہیں سو جس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا اس پر ان دونوں کا تواف یعنی صحیح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے اور بے شک جس نے خوشی سے کوئی نفر نہیں کی تو بے شک اللہ جزا دینے والا خوب جاننے والا ہے یہود نبی کریم علیہ السلام کی نشانیوں کو چھپاتے تھے ان کی مضمت میں اکنی آیات ہیں جو لوگ ہمارے نازل کیے ہوئے روشن دلائل اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جبکہ ہم ان کو لوگوں کے لئے کتاب میں بیان کر چکے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت فرماتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں یعنی جو حق کو چھپا رہے ہیں پر اللہ بھی لعنت کرنا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرنا ہے کون لعنت کرنے والے مفسریں لکھتے ہیں حشرات الارض چرند ارند کیلے مکوڑے وہ کہتے ہیں اللہ ان بختوں کے گناہوں کی وجہ سے ہم پر بارش رک گئی تو ان پر لعنت فرماتا ہے البتہ جل لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کری اور چھپائی باتوں کو ظاہر کر دیا تو میں ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں اور میں توبہ قبول فرمانے والا بڑا مہربان ہوں یہاں سے کیا بتا چکے ہیں دیکھیں جس گناہ کی توبہ کی ہے اس کو درست بھی کرنا ہے اب ان کی برائی یہ تھی انہوں نے حق کو چھپایا تھا اب توبہ کا طریقہ کیا ہے حق کو ظاہر کریں کسی کا مال کھایا ہے تو اس کی توبہ یہ نہیں کہلہ سے آگے معافی مانگئے پہلے اس کا مال محبس کریں پھر معافی مانگئے کسی کو زبان سے تقریف دی اس کی توبہ یہ نہیں کہلہ سے آگے پھر بڑا کرتا ہے مولک صاحب سے کہیں یہ میرے دعا کرتا ہے مجھے معافی ملتا ہے جس کا دل توڑا اس کا پہلی جا کے اس سے عزالہ کریں اس سے معالت کریں میرے لفظوں کے تیر تجھے چھپے تو جسے تقریف ہوئی مجھے معاف کر انشاءاللہ اللہ میں معاف فرماتے گا تو یہاں سے رسول یہ بیان ہوا کہ جو غلطی ہو اس غلطی کی پہلے اصلاح کرنی چاہیے پھر اللہ کی بارنا میں دعویٰ کی عرض کرنا چاہیے تو وہ بڑا تریئے میں معاف فرمانے والا ہے بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ حالت کفر میں مر گئے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لانت ہے اور فرشنہ کی اور سب لوگوں کی لانت ہے مسلمان پر لانت نہیں کرنی چاہیے یہ یاد رکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا بخاری کے حدیث مسلمان پر لانت کرنا اس کو قتل کرنے کی جیسا ہے اچھا لانت ہوتا کیا ہے جب ہم کسی پر لانت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ اس کو تو اپنی رحمت سے محروم کر دے یہ ہم دعا کرتے ہیں لانت کا مطلب یہ ہوتا ہے اس لئے کسی مسلمان پر لانت کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے رسول اللہ نے اس سے بنا فرمایا ہے وَإِلَهُكُمْ بِلَاُنْ وَاحِدْ لَا إِلَهَا إِلَّهُ وَالرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اور تمہارا معبود ایک معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ نہائیت احرم فرمانے والا بہت مہربان ہے یہاں پر لَا إِلَهَا إِلَّهَا تو حضور کی حدیث ہے آپ نے فرمایا جس کا آخری کلام بہت صوفی بزرگ گزرے ہیں بہت ان کے تصدیفی کام بھی بہت زیادہ ہے ان کی ایک بات ہوئی کہتے ہیں میں نے ایک حدیث پڑھئی کیا رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اس نے ستہ ہزار منطبہ لَا إِلَّهَا إِلَّا پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو بخش لے گا اگر پڑھتا کسی اور کو اس نے بخشا اس کو بھی بخش لے گا پڑھنے والے کو بھی بخش لے گا جس کے لئے پڑھا اس کو بھی بخش دے گا ابن عربی کہتے ہیں میں ایک محفل میں بیٹھا تھا وہاں پر ایک بہت جوان تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کو رشوِ قبور حاصل ہے یعنی قبر میں کیا ہو رہا ہے اللہ اس کا علم اس کو عطا فرمایا بجان لیتا ہے کہ تو کھانا کھانا میں نے کہا جوان کیا ہوا کیوں ہو رہا ہے کہتے ہیں میں نے دیکھا میری ماں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے ابن عربی کہتے ہیں میں نے اس وقت دل میرا تھا کہ یا اللہ وہ جو میں نے سہتا ظاہر مرتبہ قلمہ پڑھا میں نے اس کی ماں کو ملک کیا ستوان اللہ یہ خود لکھتے ہیں کہتے ہیں میں نے ایر دیرہ دا کرنے اس کی والدہ کو میں نے ملک کیا تھوڑے دیر بعد میں نے دیکھا نوجوان مسکران اس کا چہرہ کھل گیا ہے کہتے ہیں اس کے چہرے کے کھلنے سے مجھر پتا سر گئے اس کا کشف بھی ٹھیک ہے اور جو حدیث مجھتا مجھتے ہیں وہ حدیث بھی دیکھتا ہے اللہ ہمی حامل کی طفیقت آمان وہ آخر دعوائے الحمدللہ